دے گا مجھے آپ کا بارہ بجے تک سونا بلکہ اس کو تھوڑا سا بارہ گیارہ انسٹھ کر لو تھوڑا سا تو امپروو کرو نا اس جاگنے کو گیارہ بچ کے انسٹھ کر رہا ہوں ایک منٹ میری خاطر میں تمہارا میاں ہوں میں گیس بجلے کا بل دیتا ہوں میں بچوں کو پال رہا ہوں یعنی خرچہ تو میں ہی دے رہا ہوں میری خاطر اس کو ایک منٹ پیچھے لے آؤ اس طرح ایک ایک منٹ کر کے انشاءاللہ تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات مرد اپنے اخلاق درست کر لیں نہیں بات تمیز سے کیا کرے عزت دے عورت کو تو اور عورت ناشکری ختم کر دے وہ کہے کہ آپ جو مجھے دے رہے ہو میرا اتنا بنتا نہیں ہے اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے اور میاں اگر غریب ہے تو غربت میں تھوڑا اس کو تانے نہ دے وہ جان بجھ کر اللہ کی قسم غریب نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی خود سے غریب وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی جتنا ہو رہا ہے کمپرومائز کرو یار دیکھو ایک آدمی کی بات بظاہر تھوڑی سی اخلاق کے میار کے مطابق نہیں ہے لیکن بات ٹھیک ہے اس نے کہا بیوی میں اور تواف میں فرق ہوتا ہے تواف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے پیسے بن چلی جائے بیوی اس کو نہیں کہتے بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ غریب ہیں تو بھی آپ کے کوئی بات نہیں بھائی آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک حیات تو it is called شریک حیات زندگی میں شریک ہے نا یہ کیسی بیوی ہے یار جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے جب تنگی آگئی تانے دے رہی ہے بزدار حساب کتاب نہیں ہو یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے ساتھ ہے خدا نخواستہ اس کو لکوا ہو گیا فالج ہو گیا تو عزتدار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو ہم نے تو دیکھا عزتدار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں یار اس کو لکوا ہو گیا اس کو فالج ہو گیا اٹھا اٹھا کے گھوم رہے ہیں ہسپتالوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں تو یہ عزتدار ہونے کی علامت ہے نا بھئی خوبصورت تھی تو بھی اچھی تھی اب آڑی ترشی ہو گئی یہ کسی وجہ سے تو بھی اب کیا ہے بیوی یہ بھئی اب تو وفا کا شریع کا حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے میاں گزارا کر جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی یاد رکھو غیرت مند لوگوں کو ملے گی بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ یاد کیا خیال ہے پھر تو چوروں ڈاکووں کے بڑے مزے ہوتے ہیں تو غیرت پہ ہی تو سودہ نہیں کرنا نا تب ہی تو انسان اصول اور ذابطوں کے لحاظ سے زندگی بزارتا ہے میری بیوی بہت بدتمیز ہے یہ ہو گیا نا یہ دوسرا ہے اور دوسری بہت خیال میری ایک بیوی بہت بدتمیز ہے اور دوسری بہت خیال رکھتی ہے چاہیے الگ اب حقوق میں کیا کروں دونوں کے حقوق تو برابر ہوں گے چاہے دیکھو یہ بڑا فالٹ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ایک بیوی بدتمیز ہے دوسری بدتمیز نہیں ہے تو عین ممکن ہے جو بدتمیز ہے اس میں کوئی الگ خوبی ہو تمیز والی میں وہ خوبی نہ ہو یہ بہت ہوتا ہے ایسے کیسز ہمارے پاس آئیں بدتمیز تھی چھوڑ دیا تو وہ دوسری شادی کی وہ تمیز ہی ہے اس کے پاس اتنی تمیز ہے باقی کسی کام کی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے نا ایکسکیوز نہیں کر کے بات شروع کرتی ایکسکیوز کر کے باقی وہ خدمت ہی نہیں کر رہی بچوں کو نہیں بعض بدتمیز بیوی ہیں بچوں کو ایسا تمیز سے پالا ہوتا ہے انہوں نے میں تو بہت تجربہ ہے میرا جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرے تجربے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو بعض عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں شہروں کو کیپچر کیا ہوتا انہوں نے غلام بنایا ہوتا ہے پھر روب لیکن بچوں کی بڑی خاندانی تربیت کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ جس نے میاں کو کنٹرول کیا ہوا ہے بچے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے بچے انسان کے بچے بنتے ہیں اس کے اور بعض بڑی خوش اخلاق بچوں کے لیے بھی اتنی پولائٹ ہیں کہ بچے چرسی ہیروینچی بن گئے وہ بچوں کو ڈانٹی بھی نہیں ہیں یہ میں مزاک نہیں کر رہا یہ حقیقت بتا رہا ہوں تو وہ بدتمیز زیادہ اچھی تھی نا کم از کم بچے تو صحیح ہو گئے نا اس کے وہ روب سے بچوں کو بھی پال لیا اس نے بھئی بچے بھی بہت ایک نمبر بچے کیونکہ ماں آج کل بچے باپ کا کام نہیں ہے سمالنا بچے سمالتے ہیں کس سے باپ صرف وہ کیا کرتا ہے نگرانی کرتا ہے جیسے شیر جو ہے نا شیر جنگل میں آپ کبھی دیکھیں ڈاکومنٹریز دیکھیں جنگل میں نہ جائیں آپ شیر دیکھنے کے لیے ڈاکومنٹریز دیکھیں آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز ملیں گی کہ یہ لکڑ بکڑ ٹائپ کیوں ہوتے ہیں یہ جو آتے ہیں حملہ کرنے ہوتا پتا ہے کیا ہے جیسے شیر بیٹھا ہوئے شیرنیاں بہت ساری شیرنیاں ایکل ہوتا ہے شیر ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں شیر ہم سے بہت اچھا ہے تو شیرنیاں بیٹھی بھی ہوں گی یہ میں نے آپ دیکھ لے جا کے نیٹ پہ ملے گی ہے ہوتا کیا ہے کوئی بھی لکڑ بکڑ اس ٹائپ کے لوگ آئے شیر کو بہت زیادہ جب یہ غال بنا کے آتے ہیں تو شیروں پہ بھی حملہ کرتے ہیں شیر بیٹھا ہوئے آرام سے شیر شکار بھی نہیں کرتا پتا ہے آپ بیٹھا رہتے ہیں آرام سے سارے کام شیر نہیں کر رہی ہوتی ہے اس لیے شیر شکار نہیں کرتا کہ وہ سست ہے وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے شکار چوئے بلی اور یہ ادھر سے ہیرن ویرن کو پکڑ کے یہ بیگم تم کرو کیونکہ اب گھر میں بیگم نے نہ کھانا پکھانا ہے اس کی شیر شیر کی بیگم نے نہ پوچھا لگانا ہے نہ بچوں کی پیمپر چینج کرنے ہیں تو وہ کہتا ہے اب یہ چھوٹے موٹے شکار کون کرنا ہے تم نے کرنا آرام سے پڑا رہا ہے ہم اس ٹنڈوں کی طرح بس اور شیر نہیں سارے شکار کر رہی ہوتی ہے وہاں سے کچھ ہیرن پکڑ کے لے آئی شیر آخر میں آگے دونے والے کھا لیتا ہے شیر مسئلہ جب کرتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ ہو یعنی شیر پھر ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ ڈاکومنٹری دیکھیں پتہ نہیں اس میں سرچ کرنے سے کیا سرچ کر کے لکھنا مجھے یاد نہیں ہے بھی تو شیر وہ لکڑ بکڑ حملہ کر رہے ہیں اور شیر شیر کچھ بھی نہیں کر رہا وہ شیر نہیں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے شیر بڑا ہم سے نا سو رہا ہے بڑھ بہت دیر کے بعد جب شیر کو ہوا نا کہ کچھ ہو رہا ہے تو ایک آنکھ کھولی اس نے یوں کر گیا یعنی اس کو اس پہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ دو آنکھ کھول کے میں یہ منظر کیوں دیکھوں یعنی وہ کہہ رہے جب ایک آنکھ سے بھی نظر آ سکتا ہے یوں کر کے تو دونوں آنکھیں کھولنے کی تکلف کی یعنی لکڑ بگڑ کو لفٹ ہی نہیں کر آ رہا یہ اس کو یہ پیسے دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تو آ رہا ہے نا اور یہ جو میری شیر نہیں کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے میں تیرے جیسے گھٹیا اور نیچ آدمی کو دو آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھو ایک آنکھ سے کھول کے نا ایسے کر کے یوں کر کے دیکھتا ہے دیکھتا ہے پھر یوں کر کے دوبارہ پھر سو جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن جب زیادہ مسئلہ ہو گیا نا نہ دھاڑ رہا ہے نہ ہو ہا ہا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں وہ لکڑ بگڑ نے گھیر لیا شیر نہیں کو چاروں طرف سے جب اس نے دیکھا کہ یار یہ شیر نہیں واقعی کمزور پڑ گئی ہے اور ہی بھی اس کو کھا جائیں گے کچھ بھی نہیں یہ نہیں کہ دھاڑا اور ہاتھ چھپٹا ارام ارام سے نا خرامہ خرامہ جیسے پہلے زبانے میں دلہ نے رخصتوں کے گھر جائے کرتی تھی شوہر کے اس طرح سے جا رہا ہے ارام سے قریب جا کے پٹا کر کے ایک لگایا اس کو لکڑ بگڑ کو نا وہ سارے چیختے پہ بھاگے وہ سارے چیختے اور پھر ارام سے آگے دوبارہ ہوئے دونوں آگے بند کر کے یہ واقعہ میں سنا کس پہ رہا تھا یہ تمہیں بھولی گیا یہ شوہر پہ تو سنا رہا تھا شوہر کی کونسی عدہ پہ اتنا پیار آیا مجھے جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں ہاں تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ پالتی تو عورتیں ہی ہیں تربیت بھی عورتیں ہی ہیں مرد کا کام شیر بس وہ حالات کا جائزہ اب اسکول بیچاری ہماری بچوں کی جو مائیں ہیں وہ بچوں کو صبح اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں ناشتہ وہ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں شام کو بچہ ٹائم پہ گھر آیا نہیں گھر آئی یہ ٹینشنیں کون لیتی ہیں مائیں لیتی ہیں صحیح پڑھ رہا ہے کی نہیں پڑھ رہا مرد ہوتا ہے وہ سارا اوورال سب کی کیا کر رہا ہے نگرانی کوئی خدا نہ خواہد سٹا تو نہیں لگا رہا یہ زیادہ بڑا کیس ہوگا تو پھر کس کی عدالت میں آتا ہے مرد کی عدالت میں آتا ہے بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا بچہ تو چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے میرے سے نہیں سمل رہا پھر آدمی جا کے چترال لگاتا ہے لیکن زیادہ آج کل آج کل کے حساب سے ماہوں سے بچے زیادہ اٹیچیں تربیت کا دخل میں ماہوں کا زیادہ خاص طور پر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہیں بہت روب ہے میاں پر مگر یہ روب بچوں پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑتے نہیں ہیں اور بعض بڑی پولائٹ ہوتی ہیں بڑی نرم مزاج ہونا چاہیے نرم مزاجی اچھی چیز ہے لیکن وہ بچوں کے لیے بھی اتنی نرم مزاج ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں بچے جب پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے پکڑا رہی ہیں اور جو مانگتے جائیں ان سے رکتی نہیں ہے وہ دیتے دے کے بچے بگاڑ دیو تو اس لیے قرآن کہتا ہے بعض دفعتوں میں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی بھی ہوتی ہے تو آپ کی ایک زوجہ اگر بد اخلاق ہے ایک خوش اخلاق ہے تو دونوں کی حقوق بہرحال برابر ہی ہیں حقوق میں کمی فرق نہیں آئے